مولانا یا حسین مولانا یا حسین سنت آباد یا حسین زندہ بادِ عزِ کربلا مولانا ہم شیعے ہیں ہم علی کمرنے والے ہیں اور یہ بھی آج پر کیا تھا کہ شراط مستقیم شراط مستقیم سے جو بھی ہٹ جائے وہ ظالم میں شمار ہوگا وہ منحرش شمار ہوگا اس کا صحیح شیعہ اتنا شریعہ مستقیم و طریقہ سے واسطہ نہیں ہے یہ اصل کلی ہم نے پیش کر دی اصل کلی کیا رہی اصل کلی ایک ہی ہے بھی ہمارے پاس علی بولت لے کر مہد یہ دوران تک جو شخص ان کو اپنا امام اپنا ولی اپنا حجتِ خدا اپنا اولِ الامر مانے اور ان کے فرماں سے سامنے چھپ جائے بغیر کیوں چنانکہ وہ ہے شیعہ اتنا شریعہ جس کے اندار یہ نہ ہو کہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں میرا دل نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں یہ تعلیم ایسی کیوں ہیں ایسی کیوں نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں یہ بغاوات ہے تعلیمات آلِ محمد کتاب ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ بغاوات ہے میرا دل ایسا کیا رہا ہے یہ فرقہ ہے جو بھی آ جائے چاہے دل چاہے چاہے بغاوات کرے وہ بھی منحرک ہو جائے گا تو میں نے اصل کیوی جو پیش کی تھی وہ یہ کہ آتی اللہ وآتی الرسول وعول العمر منكم یہ نہیں کیا مطلق عطاعت مطلقہ تسلیمِ ماہر بغیر کیوں جناکہ حرونِ مکی جائے دے شیئے تھے حرونِ مکی جائے دے خموش ہو کہ مولا نے کہا تنور میں چلانگ لگا دے چلانگ لگا دی کیوں لگائے مولا کیوں نہیں وہاں پر اس قسم کی شیئے ہم نے بننا ہے اب خدا سے جوئی کرتے رہیں گے کہ خدا آپ نے توفیق دے اس قسم کی مولا کا بطی ہونے کی اللہی آمین آج ہم کچھ پھر کے اور پیش کریں گے کہ جنہوں نے صلی اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ تو پڑا ہے علی کو اپنا امام مانتے ہیں لیکن آگے جا کے بٹکتے ہیں وہ کون ہیں ہم نے کسانی اور زیادیہ کے بارے میں گفتگو کر لی ہے آج ایک فرقہ ہے بہت معروف مشہور سب جانتے ہیں اب دورگان فرقے کے نام فرقہ اسماعیلیہ اسماعیلیہ فرقہ کون ہے فرقہ اسماعیلیہ وہ فرقہ ہے جو حضرت امیر المومنین کو اپنے امام مانتے ہیں حسنین شریفین کو اپنے امام مانتے ہیں امام دین العقزین کو اپنے امام مانتے ہیں امام محمد باکر کو اپنے امام مانتے ہیں امام جعفر سادو کو اپنے امام مانتے ہیں امام موسیٰ قادم کو امام آمان کے ہم بیت کر رہے ہیں شیعانِ مستقیمِ طریقہ علی مولا سے مہد یہ دوران تک ہمیں راستہ ملا ہوا ہے اس پٹری سے کوئی بھی ہٹ گیا وہ منہرش ہو گیا اس صرحاتِ مستقیم سے کوئی بھی جس زمانے میں جس شکت نے بھی امام کو یا امام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا وہ منہرش وہ ظالمی آج اسماعیدی افر کا وہ یہ کہتا ہے میکنی یہ کیا کہتے ہیں ہمارا جو امام ہے وہ امام امام جیابن سادس کے فردان اسماعید ہے اس لیے ان کے نام پر اسماعیدی ہے لیکن عجیب ترشمِ قدرت ہے اور ادھر سے عجیب فکر ہے یعنی جب انسان کو شیطان گمراہ کر لے تو آنسوں کی بند ہو جاتے ہیں اور یہی شیطان کا سب سے بڑا کام ہے کہ پہلے شبہ اجاز کرتا ہے جب شبہ اس کے ذہن میں آ لے کہ صرف شبہ کو اپر پچڑی پر جلاتا ہے پھر اس کو منہرش کرتا ہی کرتے چلا جاتا ہے فرقہ اسماعیدیہ حضرت اسماعید ابن امام جعفر صادق علیہ السلام کو امام مانتے ہیں جبکہ جبکہ دیکھیں عزیز آنہ اترم ملت کو گمراہی سے بچانے کے لیے اپنے جانے والوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے احمام محسوسین کتنا انتظام کرتے ہیں جانتے ہیں اس میں لزنی کے نوان سے کہ یہ گمراہی ہون پھیلنے والی ہے اس کو روکا جائے کوئی نروکی تو اس کو کوئی علاج ہی نہیں ہے نا وہ کیا ہے اسماعید ابن امام جعفر صادق واحد شخص ہے واحد کے مراضی جیتی میں بھی تشریح کرنے جا رہا ہوں جو امام علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو گئے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق ہیں تو آپ مانتے ہیں اسماعیدی مانتے ہیں کہ چھٹے امام کو صادق ہیں شیش امامی ہمارے مقام میں وہ شیش امامی اسماعیدی ہیں اب آگے ساتھویں کو اس کو مانے کے جو امام کے بعد دوسرا زندہ رہے عقل تو یہ کہتے ہیں اصل کل یہی ہے جب ایک امام کو آپ امام مانگے وہ امام فوت ہو گئے ہیں امام خدا کے بعد چلے گئے ہیں دنیا سے ججا جو کہ ہیں شہید ہو گئے ہیں اب دوسرا امام اس کو قبول کرو کہ یہ زندہ ہو آپ کے سامنے کسی کو بھی مانو وہ فرق نہیں ہے لیکن زندہ تو ہو اسماعیدی فرقہ حضرت اسماعیدی کو اپنے امام مانتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ حضرت اسماعید امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو جاتے ہیں چھٹے لالے بلایات اس ستنی کی پیشنگوئی کرتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے کہ یہ ہونے والے ہیں پساد ہونے والے ہیں میری ملت کے اندر آپ کی کتب روایات کے اندر جو روایت ہیں کہتے ہیں کہ جب آپ مردے کو کفن پڑھیں تو اپر شہادتائیں لکھیں میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ علیہ اللہ وعدہ اللہ شریک علیہ امام علیہ السلام نے کفن کے اوپر گوائی لکھی تھی اسماعید ابن جعفر صادق گوائی دیتا ہے کیا اللہ علیہ اللہ وعدہ اللہ شریک علیہ آج تک کتب احادیث میں کفن کے اوپر جو جملے لکھے جاتے ہیں مرنے والا تب کوئی بھی ہوگا اسی کا نام لکھا جائے گا لیکن حدیث میں اسماعید کا نام ہے کیوں؟ کہ جو امام نے تعلیم دی تھی وہ اسماعید کی تعلیم دی تھی ہمارے بھی بعض وہ جامت فکر والے افراد سست قسم کے اخباری جو جامت فکر والے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں اہل حدیث کی طرح کہ چونکہ حدیث میں لفظ اسماعید آیا ہے مرنے والا چودہ سو سال کے بعد بھی قیامت تک کوئی بھی آئے گئے تحفن بھی ہم اسماعید بن جعفر سعید کے لئے کی چونکہ حدیث میں آ چکا ہے اس قسم کا بھی تو جمود نہیں ہونے چاہیے آپ اخبار پر عمل کریں جیسی کر سکتے ہو ایک موضوع لیتا ہے لیکن کچھ تھوڑا وہ جمود سے باہر ہے وہ اپنے زمانے کا مرنے والا ہے اس کے بارے میں دکھا گیا اسماعید بن جعفر سعید آج مرنے یہاں پر زید لکھ رہے ہیں اسماعید بن جعفر سعید اشادو اللہ علیہ اللہ چودہ سو سال کے بعد بھی وہ کفن لکھا جا رہا ہے یہ کیوں ہے وہ جمود فکری ہے امام علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کے لئے فوت ہو رہے ہیں مدینہ کے اندر امام کہہ رہے ہیں جنادے کو مدینے سے بیر لے جاؤ جنادے مدینے سے بیر جاتا ہے لوگوں کو اطلاع دے دے ہر جملے کے بعد لوگوں کو اطلاع مل رہی ہے نغارے بج رہے ہیں دوسرے الفاظ میں لوگ دوڑے جا رہے ہیں یہ نہیں کہنے کہ امام کا بیٹا فوت ہو گیا بار بار تقرار کرو اسماعید بن جعفر فوت ہو گیا ہے اسماعید بن جعفر فوت ہو گیا ہے پورے علاقے میں یہ گھنڈو رہا پیٹ دو مولا صدر اسلام سے لے کر جیسے سال ہو چکا ہے کبھی ایسا دستور ہوا نہیں تھا آپ کے خاندان کے اندر کہ اس طریقے سے آپ اپنے مرہومین کے بارے میں سارے علاقے والوں کو بتائیں گے کہ سلاح سبوبی کی طور پر فوت ہو گیا ہے سب کو بسا دو تو شاید مولا ہمیں ہی جواب دیں گے کہ میں بتا دینا والا ہوں کہ اسماعید فوت ہو چکے اسماعید بن جنہ نہیں ہے مدینے پہ جنادہ بہت جاتا ہے پھر مدینے پہ دوبارہ تشریع ہوتی ہے بہت سے دوبارہ مدینے آ رہا ہے اور امام ساتھ ساتھ ہیں اور کلمہ پڑھاتے ہوئے آ رہے ہیں سارے مل کے پڑھتے چلے جائیں کیا پڑھتے چلے ہیں اسماعید بن جعفر کا جنادہ ہے سارے یاد کر لو اسماعید بن جعفر فوت جو کہ اس کا جنادہ لے کے جا رہے ہیں نئے دستور کے ساتھ لیکن اتنے انتظامات اتنی تلقینات اتنی تشریحات اتنی سب کچھ کرنے کے باوجود اسماعید نے کہا نہیں وہ مرنی ہے وہ غیبت جگہ ہے ہمارا امام غیب ہے جس کے بارے میں کہا گا کہ غزور کرے گا وہ یہ مہتی ہے اور کوئی ہے لیکن چونکہ اس کی غیبت میں جو اس کام کو سبھال سکتا ہے وہ اس کے بیٹے ہیں لہذا زندہ ہمارا امام اسماعید کا بیٹا محمد ہے جو امام بنے گا انہوں نے اپنے اسماعید کو امام مانا اس کو غیب کیا اپنی فکر کے اتبار سے پھر اب غیبت نمائندہ مانا اسماعید کا بیٹا محمد پھر ایک سلسلور کا نکلا ہے جو آج تک چلتا ہوا رہا ہے جو جملہ مجیارت کرنا ہے اس کے ساتھ وہ یہ ہے یہ محمد ہے کون محمد ہے کون یہ محمد میں نے کل ایک جملہ کہا تھا رشتوں پہ نہیں جانا ہے رشتوں کی تعلقات انسان کو گمراہ کرتے ہیں اگر ہم نے رشتے کو حق سمجھ لیا کہ چونکہ اس کا مقام یہ ہے اس کی پورٹ یہ ہے یہ تو غلط کام کاری نہیں سکتا ہے تو پھر وہ جو بھی غلط تعلیم دے سارے گا وہ ہمارا دین بنتا جلی جائے گا معصوم علی اطلاق کے علاوہ کسی کی بھی مطلقاً پیروی ممنوع ہے پیروی علی اطلاق فقط اولی العمر اور امام کی ہے وہ مستقیم و طریقہ امام ہمیں بتائے جائے چکے ہیں یہ محمد ہے امام موسیق قادم علیہ السلام کے تمانے کا ہے اور جب اس نے دیکھا کہ میں نے یہ سب کچھ کر لیا لیکن اس کے باوجود بھی میرے کچھ خاص اتنے پیروکار تو نہیں میلیوں نے امام مانا ہے لیکن محمد اپنے زمانے میں اتنا معروف نہیں ہوا ہے امامت کے انوان سے میں نے کل صفحی پہش کی تھی کہ حضرت ضائع نے دعویٰ امامت نہیں کیا تھا حضرت محمد انفیہ نے دعویٰ امامت نہیں کیا تھا دوسرے مان رہے تھے یہاں پر دعویٰ امامت کر بھی رہے تھے کوئی خاص اتنے افراد ماننے کے لئے کیار نہیں ہے لشکر زیادہ نہیں ہے دنیا بہت انسان کو جب انسان دنیا کا مطی ہو جائے دنیا کی لعویٰ جب سے دل میں آ جائے تو اس کو ایسی زلالہ تو گڑے میں لے جاتی ہے کہ جیسی محمد کو لے کے گئے ہیں یہ دو بھائی ہیں محمد اور علی محمد اور علی امام جعفر صادق کے سگے پوتے ہیں امام کے پوتے ہیں امام وسقادم کے سگے بکیجے ہیں ایک صفحہ محمد نے اپنے گھر کے کچھ سمان باندھا سفر کی بھی ہے سمان کی انتظامات کی ہے امام علیہ السلام امام وسقادم علیہ السلام فرماتے ہیں محمد آل محمد ملدر صلوات محمد آل محمد صلوات میں کہیں ہی جا رہا ہوں میں حج پہ جاؤں گا عمرہ قروم گا زیارت قروم گا واپس آ جاؤں گا امام نے سرمایہ کہ یہ غلط راکتے پہتے ہیں براہ سنے نہیں مانا مانا بھی نہیں تھا حارون کے پاس آتا ہے حارون کیا آکے کہتا ہے حارون یہاں پر کتنے خلیفہ رسول ہیں زمین کے اوپر کہا میں اکیلا ہوں میں خلیفہ رسول ہوں میں ولی اللہ میں امام ناس ہوں فقط لوگوں کہ امام میں ہیں پیشواہ میں ہیں کہا اگر تم پیشواہ ہو تم خلیفہ ہو تو میرے چاہتے جو بیعت رہے ہیں لوگوں سے وہ کس کھا دیں گے اگر اسی طرح چپ رہو گے تو تم آج شکست دے دیں گے میرے چاہتے حارون نے کہا یہ تو بہترین آدمی ہے بھئی دھر کا جزو سے نکل آیا کامتا آدمی ہے تو خود کو خود چل کے مجھے کوئی تلاش کرنی کے ضرورت بھی نہیں پڑی میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا آدمی ڈھونڈوں کہ جو مجھے موسیٰ بن جعفر کے حالات سے عشقہ رکھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں میرے خلاف مجھے کوئی آدمی نہیں ملنا تھا تو اس گھر کا آدمی مل گیا وہ خود آیا چل کے ایک لاکھ زینار انام ملاؤں تمہاری اس خدمت کے بدلے میں یہ ایک لاکھ زینار انام ہے محمد ابن اسماعیل کی سیادت میں کسی بھی شک نہیں ہے پتہ سیئر ہے پتہ امام زیادہ ہے امام سب بوتا ہے وہاں سب بھی زیادہ نہیں ہے کسی کو کوئی شک ہے تو دل سے نکال لے سید پکہ امام زیادہ پکہ امام کا پوتا پکہ امام کا بھتیجہ پکی بات سچی بات حرکت ہے یہ شکایت امام کی جاتوس امام کا ایک لاکھ زینار لے کر رہے ہیں علامہ ایسی بیارانوار میں فرماتے ہیں کہ وہ جب لے کے آیا راستے میں تھوڑا ہی دور چلا تھا اس کو بخار ہوا بخار ہونے کے بعد اس کے پیٹ میں درد ہوا ناکاب اللہ کی زیارت نصیب ہوئی نگارانہ نصیب ہوا راستے میں خوت ہو تھا لوگوں نے بھی راستے میں دفنا دیا ایک لاکھ زینار میں سے ایک درہم بھی کھانا نصیب نہیں ہوا اسی راستے میں خوت ہو رہے ہیں ان یہ اتنا خداوند قدوس نے در سے عبرت دیا عملی طور پر دکھایا لیکن اس کے باوجود جس کو نہیں فضر نہ ہوتا ہے جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ نہیں مانتے ہیں سید الشہدہ میدان کردلا میں خطبہ دے رہے ہیں خطبہ دینے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ میری باتوں نے تمہارے اوپر اثر نہیں کیا ہے کیونکہ تمہارے پیٹ حرام کے پر پکے ہیں جن کے پیٹ میں ایک دفعہ لقمہ حرام آجائے اس کے اوپر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے وہ کی تلاوت کن کے زبان کے ہو رہی ہے جن کے اوپر وہیں نازل ہو رہی ہے پھر پھر رسول کرتے ہیں قرآن سوڑنے ہیں رسول کو کرتے ہو دیکھ رہے لیکن سارے بیٹے منابقین ہیں اگر نہیں کوئی کہے کہ بھئی کلام مولوی کی تقریب کے اندر اتنا اثر ہے کہ وہ بات منواق رہتا ہے تو یہ شکر کرے کہ اس مولوی کو تننے والے شاید حلال کھا رہے ہیں وانا نہ مولوی کا کوئی کردار ہے یہاں پر نہ کلام الہی کا کوئی کردار ہے یہاں پر کلام الہی فرمان رسول فرمان اطرق راستہ دے خائدہ راستہ قبول ہوئی کرے گا کہ جو کچھ نو کچھ حلال خائدہ اگر پیٹوں میں حرام ہے تو نصف سرین حجود ہے جب رسول خود قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس سے بڑا حافت نہیں کہ بڑا مولوی لے کر رہے ہیں خاصے لے کر رہیں گے کہ قرآن سے بڑی کتاب خدا نہیں ہے کوئی اور ہمارے پاس کے جو لوگوں کو ہدایت کے راستہ دکھا ہے اور رسول سے بڑا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو قرآن کو پڑھ کے سنا ہے بات کی جتنی بھی یہ سارے نصور سے نیتے ہیں علی مولا سے لے کر سارے افراد مولوی تو کسی گھاتے کی گنئے ہیں نا تو جب رسول کے تلاوت کیا ہوا قرآن کی جس کے بارے میں خدا نے اعلان کیا ہے کیا اعلان کیا ہے میں نے بھیجے اس لیے تمہارے پر کلام کی تلاوت کریں تمہارا تقیئے نفت کریں حکمت اور کتاب کی تعلیم دیں اگر کہ اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمرائیمی سے تمہیں گمرائیم سے نکالنے کے لیے میں نے اپنا رسول بھیجا شبلی نمانی یہ کہتا ہے وہ نظر آ رہے کہ جب رسول خدا خوت ہوئے ہیں شبلی جمانی شبلی نمانی یہ کہتا ہے کہ جب رسول آزم پر خوت ہوئے ہیں تئیس سال کی ذہمت کے بعد قرآن کی تعلیمات دینے کے بعد مدینہ منافقین سے پٹا بھرا پڑا تھا کہ کہاں سے آگئے تھے منافقین تو سارے کہا بھی مدینہ میں کہاں سے منافقین آگئے تھے قرآن نے بھی سور منافقین ناظر کر کے لکھائی تیرے اتراح میں جتنی میں سارے منافق بیٹھیں کیوں منافق ہیں کیوں منافقین سے مدینہ پٹا بھرا پڑا ہے فقط اس لیے کہ قرآن نے چونکہ گوائی دے دی ہے وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ظَلَالِ مُبِينَ اس سے پہلے چونکہ تم لوگ کھلی ہوئے گمرائی میں تھے تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے یہ بھیجا ہے تاکہ تم کچھ تربیہ حاصل کر سکو لیکن یہ تم تربیہ حاصل نہیں کر تم اپنی پرانی سنتوں پر باقی ہو پرانی سنتوں کو وہ سود رشوات یہ وہ حرام سارے پیٹھوں میں جا رہے تو رسول خودہ جتنی بھی چھتے رہے قرآن پر پٹھ کے سناتے رہے اثر ہونے والوں نہیں ہی کسی طرح سید الشردانِ قربلا میں یہ بتا دیا جی جملے کی طرح میں جا رہے ہو یہ ہے محمد کی حالت دیکھ لی کہ محمد کو روکتے رہے امام نکل یہ حرکت چل دیا ایک لاکھ لے لیا نصیب ایک روپیہ بھی نہ ہوا پھر چھوٹے بھائی کو زوجی علی کو سودا اچھا ہے کہنی سرم نے جا کی بتا دو کہ میرا چیک ہے یہ کر رہے تھا تو اتنے پیسی ملتے ہیں ٹھیک ہے پھر اب میں جاتا ہوں دوسرا صحیح دادہ نکلے گھر سے دوسرا امام دادہ نکلے گھر سے میں مازاللہ صلی اللہ مازاللہ امام ازادوں کی کوہی نہیں کر رہا ہوں امام ازادوں کی زیارتیں ہیں توقعات ہیں سب کچھ ہیں لیکن میں بار بار اس لیے تقرار کر رہا ہوں کہ رشتے میدان حق نہیں ہیں رشتے میدان مارکت نہیں ہیں دوسرا بھائی نکلتا ہے صحیح دادہ بھی ہے امام دادہ بھی ہے امام کا پوتا بھی ہے امام کا بردیجہ بھی ہے وہ بھی حرم کے پاس پہنچ جاتے ہیں حرم اس کو بھی مولا نے روکا تھا امام ملسا قادم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کر یہ کام بیٹا آپ نے بھائی کے آپ نے حق شر دیکھ رہی ہے کیوں میرے بیٹوں کی یتینی کے بند وقت کرنا چکر کر دیے تم لوگوں نے میں نے کیا بگاڑا تم لوگوں کا میرے بیٹوں نے کیا بگاڑا تم لوگوں کا کیوں ایسے کام کر رہے ہو نہیں چاہتا ہم تو عمرے کرنے جائیں گے منہ کرنے پہ بھی نہیں رکھیں حرم کے بات آتا ہے حرم نے دو لاکھ دینار دیئے دو لاکھ دینار تھوڑی سے فاصلے کے دون بھائیوں کی گبریں اس کو بھی ایک دینار بھی استعمال کرنے کے بودانے وقت نہیں دیا دو لاکھ دینار لے کر آیا راستے میں مریض ہوا پیٹ خرب ہوا جو بھی ہوا آج کل کیسے کلامی خدا بھی غار نٹیک ہوا پھر گیا خدا دکھا رہا ہے کہ میرے ولی اللہ کی خلاف خروج کرو گے میں ہو سکتے انتقام بھی لڑی کیونکہ خدا نے کہا ہے کل میں حدیث دعا قمیل کی جمل سے اللہمہ کلیہ دنوں بللدی سن دل ان نے کہا میرے ان دناؤں کو ماں کبی جو میرے تیرا انتقام کا سبب بنتے ہیں ہوا سکتے خدا کے انتقام ہوا ہو کہ جس حجت کو میں بچانا چاہتا ہوں تم لوگ کیا کرتے ہوئے لیکن اسماعیلی سرکہ بڑھا اور پھر بڑھتا ہی گیا آج تک مجھوڑ ہے اس کی شاکے ہیں مجھے شاکے کے ساروکار نہیں فاطمیان مصر کی حکومتیں اسمیلیوں کی تھی ملتان میں مقتدر حکومت رہی ہے اسمیلیوں کی اچھے لوگ تھے ملتان والے اسماعیلی تھے جس میں تو شک نہیں اولادِ علی سے عمر اعتراف کی اولاد میں کہتے ہیں جعفر قلق الملتانی مقتدر بادشاہ ملتان کا کئی سالوں تک اس خاندان کی حکومت پنجاب اور ملتان میں رہی ہے یہ صلاحہ بن عیوبی کی جو محمود غدروی کی جو حملے ہیں ان کے اندرے کے اخلام پتہ کر رہا اور بھتوں کو توڑ آئے ملتان کو پر آیا تو ملتان کے ذر ایک اس کی دشمنی اس اولادِ رسولتی بھی تھی ہم بھی اس کو یہ نہیں گیتے تھے کہ وہ لوگ اچھے ہیں اسماعیلی ہیں ہمارے اماموں کے امام نہیں مانتے ہیں لیکن پیغامِ علی ولایت علی کی ترویز کر رہے ہیں بلاقے علی تک سید و شدہ کی شہادت تک امام سجادر امام جانفر خادق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو سب مانتے ہیں نا یہاں تک تو اپنے اماموں کی ترویز کر رہے ہیں کہ حقیقت ادھر ہے محمود غدروی نے ملتان میں کسی کرامتی کو پر حملہ نہیں کیا ہے ان اسماعیلیوں کو پر حملہ کیا ہے اس اولادِ ری کو پر حملہ کیا ہے شیعہ کی دشینی ہے بہت لوڑا فاتے ہیں لیکن یہاں پر دشمن علی ہے علی کی دشمنی نہیں آیا یہاں پر توم سے لگا دی گئی کہ ہم کرامتی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں ہمارے مہرخی شیعہ بھی وہ بھی ان کی تبلیغات کیسے شکار ہوئے کہ ان اسماعیلی بجاروں کو کرامتی کی سرس میں خڑا کر دی کرامتی بھی ایک مذہب ہے منہرکتری مذہب ہے یہ جعفر ملت الملتانی کرامی نہیں تھے اسماعیلی کے شیش امامی کے شیش امامیوں کے کچھ فرقے ہیں وہ کچھ فرقے تبلیغ کے لئے بڑھتے چلے گا میں نے کل کہا کچھ خوال کی ہے کہ منہرکتر کچھ اچھی بھی ہیں شخصیات اچھی ہیں ان کی کردار ان کا اچھا ہے اسماعیلیوں کی فاطمیان مصر بہت اچھے لوگ تھے کرامتی منہرکتے کرامتی اخلاف ہمارے شیخ پولینی صاحبِ اصولی کافی نے کتاب لکھی ہے ہمارے علماء نے کتاب ہی لکھی ہے ان کے خلاف کرامتی منہرکت مذہب ہے اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم شیعہ یا علی ہیں اور علی کے ماننے والے خلافہ لیکن منحوس ترین پلیس ترین مذہب شیعہ فرقوں میں اگر چھٹی ہیں مامے میں کسی کو فرنہ جائے دیئے کرامتی لوگ اس کے بعد اگر میں کسی کو بری لگے تو کرامتیوں کے بعد اگر کئی منحوس مذہب ہے فکر کے اعتبار سے تو آگا خانی ہیں یعنی ایک فکر کے افراد آدھے لوگ تھوڑا سے آگا خانی ان سے بہتر ہے کرامتی بہت ہی ملون سے مجھے ان کی پیش کرتا ہوں پھر غط اور کلا جائے گا مجھے بہت آگے بہت رہا ہے اسماعیلی کئی حصوں میں تقیم ہوتا ہے کوئی اسماعیلیوں کے حصے کے علاجہ ہیں پھر اسماعیلی دو حصوں میں آج کل کے حصے میں جو مجود انہوں کے خانیوں کے اپنے حصے کے جدا بوری مذہب چیز تین حصے کے ہیں بوریا سلمانیہ بوریا علویہ بوریا دادودیا تین حصے کے بوریوں کے ہیں وہ کہتے him سارے بوری سارے ششعہ مامی اور یہ بوری والے جو تین حصے کے خود تین حصے کے بوریوں کے اسماعیلیوں کو دو آنکھ باتے نہیں ہیں اور سارے کہتے ہیں ہم شیش امامی عزیز آنے بہترم میں شرکوں کی دفتگو لے کہ بیٹھوں یہاں پر اس کا ایک پسے منظر کی طور پر کہ آپ اپنے بچوں کو جن کو اطلاع نہیں ہے وہ خمج جائیں کہ علی کے نام پر کتنے ہی فرکے مذہب کو گمراہ کر رہے ہیں نام علی بہت مقدس ہے نام علی مقدس ہے نام علی استعمال ہو رہا ہے فرقصادی کے انوان سے اب اس سے زیادہ اور قیاد دیکھیں گے کہ جب جنگ سفین ہو رہی ہے جب دیکھا معاوی انہیں کہ بھئی علی کی فوجیں پہنچ گئی اب ہماری شکست کامل ہونے والی ہے مال کشتر للکار کر کے آگے بڑھ رہا ہے عمرواز کچھ جاوہ چلو اب تو ختم ہونے والے ہم لوگ کہتے ہیں یہ علی امام ہم یہ علی کو امام مان رہے ہیں فوج ہو جو رائنہ سے امام ماننے کے لئے رہے تھے معاوی کو غلط سمجھ رہے تھے یہ شمر سفین میں علی کی فوج کا صفائی ہے یہ ابن ملجم سفین میں علی کی فوج کا صفائی ہے اشعار سفین میں علی کی فوج کا صفائی ہے جو بات میں سر بلا کے قاتلی نے امام حکم میں شمار ہوتے ہیں خود مجد ملجم تو قاتل امیر الممنی بنتا ہے سفین میں علی کی صف کے ساتھ رہے رہے ہیں علی کو اپنے امام مان رہے ہیں علی کو اپنے پیشواں مان رہے ہیں سفین کے حد تک لیکن اتنے خرد ماس اتنے بدمغض اتنے بے شعور کہ جب عمر واس نے قرآن اٹھایا قرآن ہمارے دریمان فیضلہ کرے گا امیر الممنین ان کے مات پر بس اتنے حد تک تھی امیر الممنین نے کہا یہ فراد ہے قرآن نہیں ہے ناتے کے قرآن میں ہوں یہ قرآن جو نیزوں پہ اٹھایا جا رہا ہے یہ فقط اور فقط فراد دینے کے لیے آ رہا ہے اس قرآن کی ابھی پرواہ نہیں کرنی ہے اس قرآن کے کوئی احترام نہیں کرنا ہے قرآن تبلی جگہ پر احترام لیکن اس قرآن کے احترام کے مقابلے میں تلواریں نہیں روکنی ہیں لیکن دشمن نجال کیلئی کہ ان کو یہ علی کی بات سمن میں نہیں ہے گی انہوں نے فقط قرآن کا احترام ہی سنو ہوا ہے اب یہ فوج پچیس ہزار افراد ایک دو تیر چار ہوتے ہیں میں کچھ کہہ بھی دیں پچیس ہزار افراد فوج سے جدا ہو جاتے ہیں امیر المومنین یا علی یا مالک اشتر کرو کوئی اس قرآن کے مقابلے ہیں اب ہمارے ساتھ جب قرآن اٹھ گئے اب ہم نہیں لڑیں گے یا پھر ہم آپ کے خلاف کروڑ کریں گے جانب ہو رہی ہے امیر المومنین کی فوج کے اندر پچیس ہزار کلش کر جدا ہو رہا ہے مالک اشتر کو پیغام بھیج رہے ہیں امیر المومنین کہ مالک اپنی تلوار روک لو واپس آجاؤ مالک جواب دے رہے ہیں مولا مجھے تھوڑی سی لمحی کی اجازت دے دے تھوڑی سی لمحی کی میں آپ کے کہنے پر تلوار روک لوں گا لیکن اگر آپ مجھے اجازت دے دیں میں ابھی اس فتنے کو نابود کرنے والا ہوں میں فتنے کی جڑوں تک پہنچنے والا ہوں مولا مجھے اجازت دے دیں مولا نے کہا مالک اس وقت آگے جب تمہارے مولا کی شہدت ہو جاتی ہوگی مولا سمجھ گئے تھے اب یہ فتنہ میری صفحوں میں آگے ہے اب یہ بہت آگے بڑھے گئے ان کیونکہ ہر دماغوں کو سمجھ بھی نہیں آرہا کہ یہ دھوکہ ہے میں ناتے کے قرآن ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن فراد ہے لیکن نہیں سمجھ میں آرہا جانگ روپ نہیں اور جب ان خبیصوں کو بتا جلا کہ یہ فراد تھا اب امیر المومنی سے کہہ رہے ہیں کہ جو موہدہ کیا ہے موہدہ توڑ جو مولا نے کہا اب نہیں ہو سکتا ہے علی حفظ کا دیکھتا وہ موہدہ کرتا ہے موہدہ میں توڑتا نہیں پھر انہوں نے دوبارہ خبیص کیا لا حکم الا اللہ خبارت جنار عجیز ہے نا لا حکم الا اللہ خدا کے علاوہ کسی کا مقم نہیں مانیں گے پھر ان کی جو اصل اقائد ہیں خوارت کے وہ یہی ہیں علی ماد اللہ امم ماد اللہ کہ چونکہ خدا کے حکم کو ٹھکرا چکا ہے اب یہ کافر ہو گیا علی کن کی نگاہ میں کافر ہوا ہے کہ جو دو دن پہلے علی کی فوج میں علی کو امام سمجھ کے لڑے رہے تھے اب کہہ رہے ہیں علی کافر ہو گیا یہ زمانے کے ہوا ہیں حد کنڈے کے کیسے حق والوں کو جدا کریں عزیز آنے محترم ان کی اتفاق سے میرے رہن میں دوبارہ خوار جا گئے تھے میں بتا دوں کہ ان کی جموز فکری کتنا تھا جموز فکری منہ خارجی میرے موجود کہتی کہ عبداللہ ابن حباب عبداللہ ابن حباب امیر المومنین کے بہترین صحابی ہیں اپنی خانم کے ساتھ اپنی ہمسر کے ساتھ ٹی بی کے ساتھ کہیں آ رہے ہیں راستے میں یہ خارجی پر کرا جاتے ہیں کہا تم عبداللہ ابن حبابو علی کو امام مانتے ہیں کہا ہم علی کو کافر مانتے ہیں ایسی جگہ پر ٹکرائے کہ جہاں پر ایک عیسائی کی خجور کے درخت تھا وہ خجوریں بیچ رہا تھا عیسائی مسلمان نہیں ہیں عیسائی ہے اپنے خجور کے درخت کے لیے خجوریں بیچ رہا ہے عبداللہ ابن حباب کے بارے میں روایات یہ ہیں وہ شب زندہ دار تھا خارج حضرت خدا کی نظور سجدہ کرتا تھا علی کا ماننے بارا تھا علی کے بارے میں انہوں نے کہا اب تم ہمارے کنٹرول میں یا مسلمان ہو جاؤ یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ جمعلے سے نہیں یا مسلمان ہو جاؤ یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ کون سے سلام قبول کروں میں اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ سے پڑھتا ہوں پھر کون سے سلام کروں کہا علی کے اوپر ماذا اللہ میرے جملے نہیں نکل سکتے لیکن انہوں نے کہا علی کے اوپر تبرہ کرو علی کو کافر کہو یہ تو نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا صادر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پھر برنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو مار ہو علی سے میں بیداری اتھیار کروں نہیں ہو سکتا عبداللہ ابن حباب کو شہید کیا ان کی بیوی کا شکم کیر کیا پیٹ کٹا چند ماہ کا بچہ ہے چھ یا سات ماہ کے بارے بتایا جاتا ہے بچے کو نکالا اس معصوم بچے کو زبا کیا بیوی کو زبا کیا اور ہر دفعہ تکبیر کے نعرہ بلند کر رہے ہیں بے این ہی چودہ سو سال کے بعد آج جائش کرو یہ یہ کا یہ وہی خوائد کی نقل ہے کوئی خارجی ہیں شکلیں بدلی ہیں محمد بن عبدالوحاب عربستان میں محمد بن عبدالوحاب جو وحابیت کا بانی ہے وہ یہ تو کیسا تھا یا مرنے کیلئے تیار ہو جو یا کلمہ پڑھ لے کن سے کلمہ پڑھا رہے ہیں اپنے وہ لوگ جو پہلے سے نمازیں پڑھ رہے ہیں پہلے سے حج کر رہے ہیں پہلے سے تواف کر رہے ہیں پہلے سے بچید نبی میں جا رہے ہیں کہہ ماں نانا وہ اسلام ختم ہو گیا آج کے بعد جو میں اسلام پیش کرو کلمہ دوبارہ پڑھ اور ساتھ میں یہ بھی گھو کہ ہمارے والدین کفر پہ مرے ہیں کوئی فکر ہے اب یہ موضوع نہیں ہے میں کسی دن اس موضوع کو تشریعن پیش کروں گا کل پر سجو بھی مجھے موقع ملا سوارج نے علی کے ماننے والے کے ساتھ یہ حرکت کی ساتھ جو عیسائی ہے خجوریں بیچ رہے ہیں ان خارجیوں میں سے ایک آدمی نے ایک خجور اٹھا لیا چک لیا کہ خجور ہے کیسا تو سارے خالج اس کے اوپر شروع ہو گئے مسپٹائی کرنا ایک عیسائی کا مال ایک انسان کا مال بغیر اجابت کی کھا رہے ہو تو مشرم نہیں آتی اس کی موضوع سے خجور نکال لی اسلام ہمیں ان کاموں سے منع کرتا ہے یہ ہے ان کا اسلام اس عیسائی سے پوچھا کہ خجور کتنی کی بیچ رہے ہو کیا کلو عذاب ہے وہ عیسائی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا کسی عبداللہ کے ساتھ اس نے کیا حالت کی لوگوں نے کیا حالت کی اس عیسائی نے کہا بھر جتنی کھانی اکھاؤ ساری اٹھالوں تمہاری بردی جو بھی بردی اکھاؤ تو جواب کہہ دے رہے ہیں جواب یہ دے رہے ہیں کہ نہیں ہم تو مسلمان ہیں ہم غیر مسلم کا احترام کرتے ہیں تمہارے مال کو بغیر اجازت کے نہیں کھائیں گے بغیر پیسے دے نہیں کھائیں گے تم اپنے پیسے لو اور پھر جو ملے گا ہم وہ کھائیں گے ایسے ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں اس عیسائی کی جملے ہیں عیسائی کی جملے تاریخ میں کوئی یہ کہتے ہیں یہ اطلاع مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کون سا اطلاع ہے کہ اس معصوم بچے کو تم لوگ زبا کر رہے ہو میرے یہ ایک خجور خانی کے لئے تم امتیار نہیں ہو اس کو کہتے ہیں مقدس نمہ جو جس کا لبادت تقدس والا ہو اندر خباست ہو میں نے عرض کیا عزیز آل مطرم رشتوں سے اور ان چیزوں سے نہیں گھبرانا ہے یہ سارا دو خور فراد ہے دیکھیں پیغام کیا دے رہے ہیں عمل کیا کر کے دکھا رہے ہیں اگر عمل ان کا پیروی علی کا ہے پیروی اطرق کی ہے یہ حقیقی معنی ہمارے رہنما بھی ہیں پیشوا بھی ہیں روحانی بھی ہیں عالم بھی ہیں سب کچھ ہیں اور اگر یہ کام نہیں کر رہے ہیں وہ چاہ 80 سال کا ہو چاہ 90 سال کا ہو چاہ جوان ہو چاہ اگر پر امامہ سید کا ہو یا غیر سید کا ہو کچھ بھی ہو اگر وہ اولاد علی کی طریقے کے ہٹ کر کچھ دوسرا دین پیش کر رہا ہے علی کو خدا کے نام سے بتا رہا ہے کہ خدا کچھ خدا نہیں ہے خدا علی ہے وہ منحرف ہے وہ فراد ہے اسمائیلی فرقہ اس طریقے سے ہے دوسرا فرقہ ہے جو اسی زمانے کا ہے میں اسی وشید پیش کر کے ختم کروں فرقہ فتحیہ فرقہ فتحیہ اچھا ہر فرقوں کی خوبی اقام یہ ہے کہ بعض فرقے آخر تک چلتے آ رہے ہیں بعض فرقے نبود ہوتے چلے جا رہے ہیں مثال کے طور پر میں نے کہا تھا کہ کسانی فرقہ نبود ہو گیا ہے تاریخوں میں فقط نام ہے اس کا تقریباً نوے سے ایک سال یا ایک سو سال تک چلا ہے اس کے بعد ختم اب کسانی فرقہ کا کوئی ایک فرد بھی نہیں کہنات کے اندر لیکن ایک سدی تک ملت کو گمراہ کر کے ترکھے ہو سنے زیتی فرقہ اکٹھوسی کے ساتھ چلا تھا کسانی کے ساتھ لیکن آج تک موجود ہیں اسی طریقے سے اسمائلی فرقہ اور پتھی فرقہ دونوں اکٹھے چلے ہیں ایک ہی زمانے میں چلے ہیں اکٹھے چلے ہیں لیکن پتھی فرقہ ختم ہو گیا ہے اسمائلی باقی ہے پتھی کیا جیئے ہیں فتحی کیا جیئے ہیں یہ اس سے بھی خطرناک تر اس سے بھی پیچیدہ تر فتحی مذہب اس مذہب کا نام ہے جو پیروکار ہیں عبداللہ افتا کے عبداللہ افتا کہوں گے عبداللہ افتا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضرت کے فرقانت اکبر ہیں سگے بیٹے ہیں حضرت امام موسیٰ قاضم کے بڑے بھائی ہیں اس سے زیادہ قریب کیشن رشتہ دون سکیں گے آپ ایک امام کے سگے بیٹے ہیں دوسرے امام کے سگے بھائی ہیں بروقت دو اماموں کی زندگی میں زندگی گزار رہے ہیں پوسٹ مقام دولت بہت خطرناک کیا ہے اس شورت کے جو مطمئنی ہو جاتے ہیں کسی طریقے سے بھی یہ شورت ملے اس شورت کے چکر میں اہستہ اہستہ گمراہ ہوتے ہیں پھر نوبت یہاں پر آتی ہے کہ سید الشہدہ یہ کہیں گے کہ خدا کا عذاب انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو خدا کی رضا کے اوپر لوگوں کی رضا کو مقدم سمجھتے ہیں ممکن ہے کہ وہ مجھ جیسے ممبر بھی کوئی آ جائے کہ بانی کیا چاہتا ہے بڑھ سے خدا کہہ چاہتا ہے رسول کے جیسے مجھے اکسی پر واقع نہیں ہے یہ سامین کہہ چاہتا ہے کہ بانی کہہ چاہتا ہے جو یہ کہے گا ورنہ کل کو مجھے بلائے گا یہ سترناک موڑ ہوتے ہیں یہ شورت یہ پوٹ یہ مقام یہ پیسہ انسان کو تہاں سے تہاں لے جاتا ہے اس سے بڑی مندلہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ایک امام باپ آیا ہے دوسرا بھائی امام ہے دو اماموں کے جنمان میں ایک ہی گھر میں زندگی گزار رہا ہے اور ایسا منحرف ہوتا ہے ایسا منحرف ہوتا ہے کہ جیسے ہی بابا کا خوطی ہوتی ہے چہادت ہوتی ہے بھائی سے کہتا ہے امامت کے دعویٰ نہیں کرنا میں امام ہوں امامت کے دعویٰ نہیں کرنا اور اس کی بھی حالت وہی ہے سادق آل نحومت امام جاکہ سادق آل نحومت سادق آل نحومت اپنے بیٹے ساتھ میں لالے والایت اپنے بیٹے محمود غازی سے کہہ کے جاتے ہیں بیٹا یاد رہا میرے بات تیرا بھائی امر امامت میں تیرے ساتھ جھگڑا کرے گا میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں وہ جو حرکتیں کر رہا ہوں جس سے اس کا رجحان ہے ہماری باتیں سمجھنے کی اتیار نہیں ہے یعنی امام اگر پیشنٹ دوی کر رہے تو اس کو سمجھا بھی کر رہے ہیں والد ہے امام ہے اولی العمر ہے وقت کے زمانے کا امام ہے بیٹے کو سمجھانا چاہتے ہیں بیٹا سمجھنے کیلئے کیا رہا ہے آخر امام اپنے دوسرے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں بیٹا یاد رہا ہے جس راستے پر چل رہا ہے میرے مرنے کے بعد یہ تیرے ساتھ امامت کے موضوع میں جھگڑا کرے گا جب وہ کہے کہ میں امام ہوں تم اپنے آپ کو امام ثابت نہیں کرنے کی کوشش کرنے تم چپ ہو جائے کیوں مولا اگر وہ امام چپ ہو جاتے ہیں تو پھر دوسری ملت کا کیا ہوگا شرات مستقیم کی پٹی پر جانے والے سارے گمرا ہو جائیں گے مولانا سربایا نہیں کوئی گمرا نہیں ہوگا انشاءاللہ بہت جلد میرے پاس پاؤنٹ جائے گا ان امامزادوں کے بارے میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بحار اور انوار میں یہ سارے حالات بھی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو صحیح و نصب سید ہے اب ان نیسے سیدوں کے بارے میں تو شجری تلاش کرنی کی ضرورت بھی نہیں ہے جو صحیح و نصب سید ہے خدا و اند قدوس عظمت زہرہ کے صدقے میں ان سیدوں کو توبہ کی تحفیق دے دیتا ہے جو کہ توبہ کی تحفیق دے دیتا ہے اس لیے ان قسم کے سیدوں کو امامزادوں کے بارے میں کہہ دے دیتا ہے ان قسم کے سیدوں کو غلط زبان سے یاد نہیں کرنا ہے یعنی راستہ انہیں غلط اختیار کیا ہے ہمیں کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ ہم ان کے اوپر کہیں کہ جس طریقے سے دوسری مناریف ان کے اوپر لانتے کرتے ہیں ان کے اوپر بشروع ہو جائے اب ایک کسی جبلے کے ساتھ پھر میں اپنوں نے سر کھانے کے لیے ایک دوسرا واقع سنا دوں حاضر ہیں ضرور بار مدوال امام رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں امام کے بھائی ہیں جن کا نام ہے زید ان کا نام ہے زید و نار زید و نار کے نام سے محروف ہیں زید ہے ان کا نام زید و نار کیوں کہتے ہیں زید و نار اٹھے کہتے ہیں کہ جاب زید جلال میں آیا اور بنی عباس کے خلاف فروش کیے تو بنی عباس کے بستیوں کے بستی اور ان کے ماننے والوں کے پورے پورے گھروں کو آگے لگا زید و نار یہ نہیں زید آرہا ہے کون آرہا ہے آگے لگا نوالا آرہا ہے انتہاں لگتا پڑھ گئے زید و نار اب لوگ انتے ڈرنے لگے جتاں زید کو دیکھیں گے زید آرہا ہے گھر خالی کر کے بھاگیں یہ تو ہمارے گھر میں بھی آگے لگا دیں گے جب زید کو پتا چلا کہ میرا ضروب و دب دبا سب کی دلوں میں بیٹھ گیا ہے امام زادہ ہے امام طبعی ہے لیکن پٹڑی کی سرک گیا انتقام لینے کی نکلا تھا کھون امام حسین کا پٹڑی کی سرک گیا اور بدعملی کی طرف چلا گیا اور جو بدعملی کر سکتا ہے تو اس نے بدعملی کی ماذا اللہ بدعملی سے مراد دوسرے خراب کاری ہیں نہیں امام ارزان نے بلایا جس کا واقعہ کو میں سنان جان ہوئی ہے امام ارزان نے ان کو بلایا زید مجھے پتا چلا ہے کہ تم باغی ہو گئے ہر سکے تم ایسے ایسے کر رہے ہو کہ جو ایک باغی خدا کا باغی کرتا ہے یعنی ہم زیادہ سے عدی تی تعبیر کر رہے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ بھئی خدا کی نافرمانی کر رہا ہے جب امام اس کو باغی کر رہے ہیں تو مجھے نے کچھ چیزیں گھرک رکھی ہیں ہم اس کی حرکتی کی تشریعات کی طرح نہیں جا رہے ہیں زید ہے ایک جملہ کا امام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سمجھ رہا ہے کہ میرے وقت کا امام بھی یہ ہے سمجھ رہا ہے کہ اون الامر یہی ہے کیونکہ مجھے بابا نے کنی کی تھی کہ اپنے بہی کے بات باننی ہے یہاں تک تو وہ سیدھے چلتا ہوا آ رہا تھا جب اس کے پاس کچھ دولت آئی کچھ دیکھا کہ اس مقام آگیا پوٹ آگئی اب اس کے ذہن پر خنات سوار ہوا اب امام کے سامنے کر جاتا ہے ایسا تو شیئے امام کو چاہیے ہی نہیں امام سے کہتا ہے بھائی رضا تو مجھے کس چیز سے دھمکی دے رہا ہے کس چیز سے ڈر آ رہا ہے اس نے کہا مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم بس اور تو کچھ بھی نہیں ہے نا اور میرے جد فرما چکے ہیں توجہ عزیزہ نبت رب اسی طرح میں لے کے آ رہا ہوں میرے جد فرما چکے ہیں کہ اولادِ زہرہ پر آد حرام ہے جنم حرام ہے جب اولادِ زہرہ کے اوپر جہنم حرام ہے تو میں جو بھی کچھ کر کے چلا جاؤں جانا تو بلاثر مجھے جنت میں ہے تو ڈروں کس چیز سے امام علیہ السلام کو جلال آتا ہے امام فرماتے ہیں زہر یہ کیا سے میں سن رہا ہوں خدا کی عدالت کہاں گئی امام فرما رہا ہے اپنے بھائی کے خدا کی وہ عدالت کہاں ہے کہ جنت میں تیرے والد امام موسیٰ قادم علیہ السلام کو اپنی عطاعت کی وجہ سے مقام دے اور سنجھے اپنے باپ کو ان بغابتوں کے ساتھ وہی مقام دے آپ کو اپنے والد جنات کھلا کر دے گا وہ مطیم ہے خدا کہاں تو باغی ہو چکا ہے اور اپنے باپ کے ساتھ مشہور ہونے چاہتا ہے خدا کی عدالت کیا کرے گی اس وقت وَاللَّا بِ خُدَ حضرت امام جیسر سے جمعیت کر رہا ہوں امام فرما رہے ہیں وَاللَّا بِ خُدَ میرے جدر جو فرمایا ہے کہ اولاد زہرہ پر آل حرام ہے وہ قلام بلکل صحیح اور درست ہے لیکن وہ فقط اُن افراد کے لئے ہیں جو بطنے گارہ سے متولد ہوئے ہیں باقی سارے اپنے عمال لے کے جائیں اللہ علیہ اللہ علیہ سیدہ ابن当ے سلوہ اللہ علیہ ولじゃب اللہ علیہ سلوہ اللہ علیہ علیہ تکبیر اللہ علیہ علیہ السلام رہا رسول اللہ علیہ 두� pazvous السلام باتی سب کو اپنی احساس کرنی ہے عزیز آن اتران میں یہاں پر صدات کے بارگامی گفتاقی نہیں کرنا جائے لیکن اگر کسی کو صدات ہونے پر گھمانڈ ہے وہ گھمانڈ نکال اگر سید کیوں بیٹھا ہے بیٹھ بات سن رہا ہے سیادت کا گھمانڈ وہ اپنے ذات سے نکال اگر میں ایک ایڈ ہوں کہ سید کو اپنے ذہن میں یہ گھمانڈ ہے کہ میں سید ہوں اور بخشا جاؤں گا یہ تکبر ہے جو ذہن میں آ چکا اطاعت کرنی پڑے گی اطاعت کرنی پڑے گی اور وہ سید جو باغی ہے خدا کی بارگاہ کے دعا کریں کہ ان کو خدا بلال کے ساتھ مشہور کر دیں بلال کے ساتھ مشہور کر دیں یہ بھی ان کی بری عظمت ہوگی کہاں یہ کہ اپنی اطلاف کے ذہن مشہور ہونا چاہتے ہیں سادات ہمارے لیے خصوے عمل ہیں سادات ہمارے لیے نمونہ اصل تو دین کے بارے سید ہیں ان کی جد نے قربانی دی ہے میں بالکل مخاطب ابھی سید دو رہا آپ کے جد نے دین کو بچایا ہے آپ کے جد نے دین کے اوپر اتنی قربانی دی ہیں اور حالت یہ ہو گئی ہے ہماری خصوصاً پنجاب اور سندھ کی کہ دین کے اندر جتنا بگاڑ ہو رہا ہے میں بات نہیں کروں مجھے کراچی کے زیادہ حول پتہ نہیں ہے پنجاب اور سندھ کی بات کرو جس کو مذہب چکا آپ نے مشاہدی کے طور پر پنجاب اور سندھ میں جتنا بگاڑ ہو رہا ہے شیئت کے اندر یا پیروں کی وجہ سے ہو رہا یا سیدوں کی وجہ سے ہو رہا کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ پیر کا مطلب مرشد مرشد کے مطلب ہدایت مکھینے والا وہ شرابی اور بھنگی پر آ رہے ہیں پھر میں مرور ساٹھ کیا ہوا آتا ہوا اپنی طرف عبداللہ آفتے امام سے کہتے ہیں بھائی آپ امام میں ہیں امامات کے دعویٰ نہیں کرنے آپ امام موسیق عادم چپ ہو جاتے ہیں ٹھیک آپ امام آپ ہی امام میں کچھ نہیں کہتا کیوں چپ ہو گئے بابا منا کر کے کہتا اصل میں بار بار عرض کر رہا ہوں جالی جتنی بھی ہیں جالی چاہے خدا ہو چاہے نبی ہو چاہے امام ہو چاہے کوئی ہو جالی اپنے آپ کو منواتا ہے زبردستی منواتا ہے جو اصلی ہوتا کبھی بنواتا نہیں ہے اصلی منواتا نہیں ہے جالی نہ منواتا ہے تو پھر اس کو مانے کھو خدا کو کوئی خدا نبی مانے خدا خدا ہے علی کو کوئی امام نہ مانے علی امام ہے رسول کو کوئی نبی نہ مانے رسول نبی ہے لیکن اگر دوسروں کو نہ مانا گیا تو دہینی سے پھر مانے لکھو لہذا جالی کی پہلی صفت یہ ہے وہ منواتا ہے یہ ہم نے کب دیکھا ہے ہم نے رسول خدا کی وفات کے بعد دیکھا ہے اصلی کے گلی میں رسی ہے جالی تلواریں نکال رہے ہیں یہاں پر اصلی خموش بیٹا ہے جالی کر رہا ہے جتنا خمسارہ میرے پاس لے کر رہا ہے میں امام ہوں میں امام ہوں شیعہ جو زیرک شیعہ ہے جو زیرک شیعہ ہے جب امام ایک پہت ہو جاتا تھا دوسرے جب امام ہوتا تھا سکت دعوے کے نام تو شیعہ قبول نہیں کرتے بھئی تمہارے پر کیا دلیل ہے امام ہوں تو امام اپنے زمانے کے موجی دکھاتا تو شیعہ قبول کر جاتے تھے یا پھر وہ اگر وہ شیعوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون امام ہے امام سے سن کے جاتے ہوتے ہوں گے اس زمانے کے شیعہ امام سے پوچھتے دیکھ مولا اب کے بعد کون ہوگا امام بتا دیں میرے پاس خلا ہوگا امام موسیقا دن وحد ایسی ہفتی ہیں جن کے بارے میں امام تشریح بھی نہیں کرتے ہیں اپنے صحابیوں میں سے بہت کم کو بتایا ہوگا ورنہ امام موسیقا دن کی تشریحات کھول کے نہیں بتائی گئے کیوں نہیں بتائی گئے ہیں اس لیے کہ زمانہ حرون کا ہے حرون نے خلیفہ عباطی نے امام صادق علیہ السلام کے بعد پہلے کام یہ کیا امام تو شہید ہوگئے امام کی نیب کو بھی شہید کر دیا جائے بالکل راستہ ساتھ کرنا ہے کیسے پتہ جلے کون نیب ہے امام تو کسی کو بتا کے نہیں گئے بنا کے نہیں گئے کھول کے اپنے خواست راج کے علاوہ کسی کو نہیں بتا کے گئے ہیں وسیعت امامت کے جو چیزیں ہیں وہ تحرم ممسک آدم علیہ السلام کے بات ہیں لوگوں کے اندر مشہور نہیں ہیں تو ہوتا کیا تھا امام وسیعت نامہ لکھتا تھا اور وسیعت نامہ ہم کہے کے جاتا تھا میرے بات یہ امامہ ہوتا ہے کیونکہ میں ساری امامت کی چیزیں فلان کے ثبوت کر رہا ہوں میرے گھر کا مال یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا حرون نے کہا جو امام کا وسیعت نامہ لے کر رہا ہوں میرے پاس جس کو اپنے مال کا امام وسیع بنا کے گئے ہوں گے اس کا سر کلم کر دے امام اپنے مال کا جس کو وسیع بنا کے گئے ہوں اس کا سر کلم کر دے امام علیہ السلام کا وسیعت نامہ آتا ہے حرون کے دروازے پیشتے جاتا ہے یہ امام کا وسیعت نامہ ہے جس میں امام نے اپنا وسیع بیشتی ہے اس کی جب کھولا گیا وسیعت نامے میں پہلا جملہ یہ ہے میں صادق امن محمد باکر اپنے باپ اپنے مال کا وقی اور وارد وقت کے صلیفہ کو بنا کے جا رہا ہوں اس کے بعد خلاق کو بنا کے جا رہا ہوں اگر وہ بھی نہ رہے پھر خلاق کو بنا کے جا رہا ہوں اگر وہ بھی نہ رہے تو خلاق کو بنا کے جا رہا ہوں ساتھویں نمبر پر ہے محمد قادم کا نام ہے پہلے تو حرون اپنے سارے گھر کو خلاق کریں حرون کی جملے سے چھپا دو اس وسیعت نامے کو یہ وسیعت نامے کسی کو بڑھ کے سنانا بھی نہیں کس طریقے سے امامت کی حفاظت ہو رہی ہے کس طریقے سے امامت کے عوضی علیہ کی حفاظت کر کر کے آگے آ رہے ہیں میں جو بار بار کر رہا ہوں کہ یہ دین آسانی سے نہیں ملے ہمیں بڑیوں قربانیوں کے بعد آیا ہے وہ قربانیوں کے لگیں اچھی بیچے عبداللہ آفت نے دعویٰ کیا خوراسان کے شیعہ خوراسان کے شیعہ امام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدمت میں امامیں جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کی شدمت میں حضر ہونا چاہتے تھے راستے میں تھے ان کو پتہ چلا کہ امام کی شہدت ہو گئی اب کسی نے کہا باپک چلے ہمیں تو پتہ نہیں بات میں امام آئیت ہو اب ہم کس کے بعد جائیں پہنچے مدینہ لوگوں نے پوچھا ہے کہ امام کی شہدت کے بعد امامت کے دعویٰ کتنے کیا ہے صاحب نے کہا بھئی فیلن تو عبداللہ نے کیا ہوا ہے اچھا مدین کی بات یہ ہے کہ حرون اگر دشمن امام ہے امام کا وضی ہے تو جو کھل کے امامت کے دعویٰ کرے پھر اس کو قتل کرے نا اتنا اس کو بھی پتہ ہے کہ یہاں جان نہیں ہے یہاں فراد ہے مجھے اصلی کی تلاش ہے اصلی تو مقفی ہیں منہ عبداللہ میں تو کھل کے گھرے میں امامت بودے دار ہوں سارے نشبر کے افراد آتے ہیں یہ کہ یہ صحابی بھی مکندر ہیں ہاں بھئی امام کون ہے یہ امام بیٹھے ہیں حبداللہ آفتی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم امام خاضر کو امام مانتے ہیں آپ کے بارے میں ہمیں امام نے کچھ نہیں بتایا اگر آپ امام ہیں تو ہمیں اماموں نے بتایا ہوا ہے کہ امام کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے ہم تو آپ کو امام تب مانیں گے جب ہم اپنے طریقے کے مطابق آپ کو امام بٹھا رہے ہیں ہمارے پاس بھی امام نے میاب تو دیکھ گئے اپنے شیعوں کو کہ میں نہ ہوں تو میرے بعد امامت کا دعویٰ کریں یہ میزان ہے خاروں کے پاس عبداللہ نے کہا بتاؤ کیا میزان آپ لوگ کے پاس ان نے کہا کہ ہمارے پاس میزان یہ ہے کہ ہم جب امام کے پاس آتے تھے پہلی دفعہ اس کے بعد ہم قبول ہو جاتے تھے تسلیم ہو جاتے تھے لیکن پہلی دفعہ ہماری دستور ہمارے اباؤ ازادتے دستور یہ چلتا آ رہا ہے امام ہمیں بتا کہ فلان صاحب تم یہ میرے لئے لے کر آئے ہیں فلان صاحب تم یہ میرے لئے لے کر آئے ہیں فلان صاحب تم یہ میرے لئے لے کر آئے ہیں بتاؤ ہم کون ہیں اور کیا لے کر آئے ہیں ہم کون ہیں میرے نام کیا ہے میں کیا لے کر آئے ہیں اب کچھ بتاؤ تو بتائیں اب وہ پریشان ہوا ایک نے سوال کیا دوسری نے سوال کیا کسی نے سوال کیا تین چار سوالاں گواہ جب جواب نہیں ملا تو سب لکھا بھی ہے تو جالی ہے پھر فراد ہے ہم اس کو امام نہیں مانیں گے جب امام نہیں مانے گا کوہدب آگیا میں قتل کر آجوں گا یہ جالی کی صفت ہے جوٹی کی صفت ہے مجھے تو سارا مال مال بھلی لے لو ہم مال واپس ہیں تو ہمارے امام کے بیٹو مال بھلی لے لو امام نہیں ہو ہمارے امام نہیں ہو امام کوئی اور بہر آگیا سارے کے سارے بہر آگیا پھر اصلی امام کو کسی نے مطارق کر آیا زیارت نہ ہی ہے کہ جملے یہ ہیں زیارت نہ ہی ہے کہ جملے سلام ہے مولا کا اپنے ان دو شہدادوں کے اوپر السلام السلام علیکہ یا محمد ابن عبداللہ ابن جعفر استیار کہ جلنا السلام علیکہ یا اونی بن عبداللہ ابن جعفر استیار کہ جلنا اے اونی بن عبداللہ تم پر امام زمانہ سلام کرہے ہیں جارت نہ یہ کی جملے یہ ہے اے اونی بن عبداللہ تم پر سلام اے محمد ابن عبداللہ تم پر سلام یہ دونوں بھائی آتے ہیں مہدان قیopezار میں اور دشمن سے جنگ کرتے ہیں جنگ کرتے کرتے ایک وہ وقت آتا ہے کہ دونوں بھائیوں کی صدا بلاندھ ہوتی ہے یا امہ داد رکھنی السلام علیکہ یا با عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ خدا حافظ یا مولا خدا حافظ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَعْتِعُونَ وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اِنَّ مُنْقَلَبٍ يَنْزَرِبُونَ محمد وعالم حمد اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دشمنانِ کلام دشمنانِ قرآن دشمنانِ اہل وید دشمنانِ مذہب حقوق و نعبود فرما یو بیمار ان کو شفای کامل عطا فرما یو بیولاد ان کو اولادِ صالح عطا فرما ہمیں حقیقی منہ ان حبدارِ اہل وید بننے کی توفیق عطا فرما یا رحم اللہ حاضرین کی دلی تمامہ کو پورا فرما یا رحم اللہ حاضرین کی جو افراد مریض ہیں ان کو شفای کامل عطا فرما جن کے مرحومین ہو جائیں گے اپنے جوارِ رحمت میں جگہ عطا فرما علماء حق کا قصائے ہمارے طرف پر قیمتیں فرما ربنا تکبل منہ انکان تستمیع علیم بحق محمد سجد الواعلی موت سجد الوافیقین السلام علیکم ابنا فاطمت الزہرہ سجدات 잊 chưaل ورمین المحمد حضرین کی قرؐ السلام علیکم عبراح سجد الواعلی موت اليوم السلام علیکم عطا سجد الواعلی آپ عطا موسیقی مولین اکرام یہ اشرہ مجالی سے ازاہ سالحسان سے آپ مولین کے تعاون سے مناپنی جاتی ہیں اپنا عظیم تریل تعاون راہ امام الزمان میں قیام ولایت فانڈیشن کے جمعانوں کے ساتھ کرتے جائیے گا